بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وہ اس کے اپنے بھائی نواز شریف نے کیا ہے جو کہ اس عملی کے اندر حلف اٹھانے کے بعد نواز شریف سے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا نواز شریف شباز شریف کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا اور اب اس کی فرطے جو ہے پوری دنیا کے اندر وائرل ہو چکی ہے پھر اسی طرح سے پیپلز پارٹی جو اس وقت سب سے بڑی اتحادی پارٹی ہے اس حکومت کے اندر جس نے ووٹ دیا ہے تو شباز شریف کو تریا سمنا ہے وہ شباز شریف کے اوپر اس قسم کا عدم اعتماد کر چکی ہے کہ ان کے ساتھ کابینہ میں بیٹھنے کو تیار نہیں اب اس سے بڑا عدم اعتماد کیا ہو سکتا ہے اب پیپلز پارٹی یہ آسر پلیس اداری وہ ڈبل گیم کر رہے ہیں شباز شریف کے ساتھ جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی آگے جا کے اس کو سمجھ آ جانی ہے اب یہ انتہائی اہمدارین معاملہ ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں بلاول بھٹو اور سابق سپیکر راجہ پرویس اشرف کی جانب سے جو اس وقت ایک مفاہمت کی بات کی جاری ہے پی ٹی آئی کے لیے امران خان کے لیے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ امران خان کے ساتھ ہاتھ میں لانا چاہتے ہیں دوسری جانب دوسری جانب راجہ پرویس اشرف جو کہ سابق سپیکر قومی اسمبلی ہے ان کے جانب سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ کمپنی نہیں چلنے والی اس کا صاف مطلب ہے اور جب یہ ان کی جانب سے بات کی گئی تو اس وقت آصف علی جہداری بھی وہاں پر موجود تھا اور بلاول بھٹو بھی وہاں پر موجود تھا اور بلاول بھٹو اور آصف علی جہداری نے سندھ حکومت لے لی ہے قومی اسمبلی کے اندر تقریباً کوئی ساٹھ کے قریب نشستے ہیں چونکہ دوزہ اٹھارہ کی نسبت بہت جاتا ہے پندرہ پیس جاتا ہے سندھ حکومت بھی ان کے پاس ہے اور بلاول سستان کی گورنمنٹ بھی ان کے پاس ہے تو ان کی تو پانچوں کیم ہیں تو شہباز شریف نے جو عدی پچھ عدی حکومت لی ہے بفاق کے اندر ان کے پاس تو مجورٹی ہے یہ نہیں ہاں تھوڑی بہت جو مجورٹی ہے وہ پنجاب کے اندر ضرور ہے اور یہ اتنا ہی مقابلہ ہے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے درمیان تو جہاں پر پی ٹی آئی وین وین سچویشن میں ہے پیپلز پارٹی وین وین سچویشن میں ہے یہ دو بڑی جماعتیں ہیں اس میں تیسری یہ تین ویسے بڑی جماعتیں ہیں نون لیگ بھی اس میں شامل ہے لیکن نون لیگ اب اس میں بازے دور پر نظر آ رہے ہیں کہ وہ شخصت کھا چکی ہے لیکن زور جبردستی کے ساتھ داندلی کے ساتھ مقمکہ کروا کے اس کو زور لگا کے دھکا لگا کے جو ہے اس کو حکومت کے اندر بٹھا دیا گیا حالانکہ نہ ان کے پاس مجورٹی ہے نہ ان کے پاس منڈیٹ ہے نہ ان کے پاس بوٹ پورے ہیں تو اب ان کو آگے جو ان کے ساتھ ہونے والا ہے وہ ابھی اس پاس شریف کو نظر نہیں آ رہا اور یہ معاملہ شروع ہونا ہے بلوچستان سے کیونکہ جب لاس ٹائم دوزار ستارہ کے اندر نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا جس کا وہ الزام نواز شریف ججز کے پر ڈالتا نواز شریف کہتا ہے کہ ججز نے اس وقت کے چیف جسٹس ساکم نصار اس کے بعد جسٹس ایجازل احسن اور اس طرح کی لوگوں کا نام لیتا ہے کہ انہوں نے میری حکومت کا خاتمہ کیا اور اس کے پیچھے اور بھی بڑے نام ہیں وہ نام لینے سے ڈرتا ہے پھر یہ اگر نام ہیں تو اب نام لیں پھر ڈرے نا پھر نام بھی نہیں بتانے اور کئی بھی جانا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے یا اس کے پیچھے کچھ نام ہیں تو نواز شریف نے اب جو نواز شریف کا خاتمہ ہوا تھا اس سے پہلے بلوچستان کے اندر نون لی کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تھا تو اس مردبہ بھی ایسے ہی ہونا ہے پیپلز پارٹی بلوچستان کے اندر آگئی ہے اور ان کے جو وہاں پر کچھ ایم پی اے موجود ہیں حکومت کے اندر ان کو وزارتیں وغیرہ ملنی ہیں سب سے پہلے تو صفایہ وہاں سے ہونا ہے بلوچستان کے اندر سے پیپلز پارٹی نے نکالنا ہے اور پھر پیپلز پارٹی نے اوپر آنا ہے اور آگے آرہا ہے بجٹ دیکھیں یہ جو مہینہ چلنا ہے یہ مارچ کا مہینہ چلنا ہے مارچ اور اپریل دو مہینے دو مہینے کا بجٹ بھی آنا ہے اور اس کے بعد پورے سال کا بجٹ آنا ہے مئی کے اندر مئی جون کے اندر بجٹ آ جاتا ہے اس پرتبہ ہو سکتا ہے تھوڑا جلدی آ جائے کیونکہ چھے مہینے سال جو ہے وہ ایکسٹا کام کر دیا ہے اس نے نگران حکومت نے بجٹ جو ہے منتخب حکومت کا کام ہوتا ہے دینا وہ پیپلز پارٹی کا بوٹ چاہیے ہوگا ماں پر جا کے آسفلی جدداری نے اپنے گیم دکھانی ہے آج اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ آج دو نمری ہوتی ہے چال سازی کی جاتی ہے اور آج پیپلز پارٹی کو بوٹ نہیں پڑتے دیکھیں جو وفاق کے اندر بوٹ پڑا ہے سپیکر کو یا صادق کو وہاں سے بھی کچھ لوگوں نے ہیر بھیر کیا پیپلز پارٹی والوں نے پنجاب کے اندر بھی کچھ ہیر بھیر کیا اور وہ پتہ چل گیا ہے کہ کن لوگوں نے کیا ہے وہاں پر پیپلز پارٹی شامل ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہاں پر ہیر بھیر کر رہی ہے اسی طرح سے آگے جب صدارتی انتخابات کا معاملہ آنا ہے پھر نون لی نے ہیر بھیر کرنی ہے آسفلی زداری کے ساتھ اور ایمکم بھی آسفلی زداری کو بوٹ دینے کو تیار نہیں نون لیگ ہیر بھیر کرنے مالی ہے مولانا فضل و رحمان پہلے ہی انکار کر چکا ہے محمود خان اچک ذریع کے پاس اس وقت سب سے زیادہ سٹرنف موجود ہے تو اب آسفلی زداری بری طرح سے پھسا ہوا ہے ایک دفعہ یہ ہفتہہ نکل جائے کیونکہ نو مارچ کو انتخاب ہونا ہے صدر کا ایک مرتبہ وہ صدر منتخب ہو گیا تو پھر جو گرتن ہے شباہ شریف کے وہ آسفلی زداری کے خاتھ میں آ جانی ہے کیونکہ اتنی دیت تک کوئی قانون کے اوپر پاس نہیں ہو سکتا جتنی دیت تک دستخط نہیں ہونے صدر کے یعنی کیونکہ آسفلی زداری کے کوئی بل کوئی قانون کوئی چیز بھی پارلمنٹ کی کوئی چیز اتنی دیت تک اپروو نہیں ہو سکتی جتنی دیت تک صدر کے دستخط نہیں ہونے اور اسلامباد کے اندر کیا ہونا ہے کہ سازشوں کی دو گڑھ بن جانے ہیں ایک اسلامباد کے اندر اسلامباد کے اندر دو سازشوں کے گڑھ بن جانے ہیں ایک پرائم منسٹر ہاؤس جہاں پر نون لی کا قبضہ ہونا ہے اور دوسری جانے پیپلز پارٹی کا قبضہ ہونا ہے ایوانِ صدر کے اندر دونوں آمنے سامنے اور دونوں کو جو ہے وہ اٹھ کتے کا ویر شروع ہو جانا ہے اب آسف علی زہداری نے آگے کا پلان کر لیا ہے کہ جیسی بجٹ آنا ہے بجٹ کے اندر ہم نے اس کی ٹانگیں کھینچنی ہیں بجٹ کے اندر اگر ہمیں سندھ کو بلوچستان کو اور پیپلز پارٹی کو ہماری مرضی کا مینڈیٹ اور ہماری مرضی کا ڈیویلپن فنڈ نہ ملا اگر ہمیں لوٹ مار اور ٹھیکے اور ٹینڈرز وہ نہ ملے اور پیسہ جو ہے وہ نہ ملا تو اس کے بعد پھر ہم نے پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے جو فینانس پل ہوتا ہے اس کے اوپر ووٹ نہیں دینا اور یہ فینانس پل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کے اوپر مجورٹی ووٹ نہ ملے اور حکومت کو اپنا پورے ووٹ نہ ملے تو حکومت گر جاتی ہے حکومت ختم ہو جاتی ہے اس طرح سے کبھی ہوا تو نہیں لیکن آئین کے اندر یہ موجود ہے تو آسفلی زداری نے اس وقت حکومت کا خاتمہ کر کے ایک نئی حکومت تشکیل دینی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کر یہ پلان ہو چکا ہے تہہ ہو چکا ہے اور آسفلی زداری نے اس کا پلان کر کے میسیجز گنوے کرنا شروع کر دی ہے اور یہ تخرینوں کے اندر نظر آنا شروع ہو کیا ہے اب شباہ شریف کی ایک مقتی آگئی ہے جس طرح سے آسفلی زداری نے پہلے نماز شریف کا خاتمہ کیا اب شباہ شریف کی باری ہے پہلے اس کے بعد مریم نماز کو بھی سیاسی طور پر ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا ہے موسیقی